اس میں جو وچار ہیں وہ بلکل اس طرح کے ہیں کہ اب دنیا کو پراکرتک کھیتی کی طرف نیچورل فارمینگ کو پہلے نمبر پر جتنا ہمارے پاس گیان ہے ویگیان ہے سائنس ٹیکنولوجی ہے اگر ہم نیچورل فارمینگ پراکرتک کھیتی اور ارگنیک کھیتی کے دسامے پنجاب کو دیش کو دنیا کو اگر ارگنائز کرتے ہیں تو پریابرن کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور کھیتی باڑی کا جو سنکٹ ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں یعنی جو جے ریلہ بھوزن ہم کھا رہے ہیں وہ بھی اور یہاں کے زمین پانی وغیرہ اور بائیو ڈائیورسٹی یعنی جیو جیون کو بھی بچایا جا سکتا ہے موسیقی 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 لوگ یہاں مرے ہیں کووڈ صرف کووڈ کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ ہیلتھ فیسیلیٹی نہیں تھا اس لیے مرے ہیں اب ایک کئی سارے لوگ جو ہیں ہسپتال کے باہر پارکنگ لوٹس میں مرے ہیں بڑے بڑے لوگ بھی مرے ہیں اس میں تو یہ ہی ہوا موسیقی 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 ہاں جی پہلے کوویڈ پہ بولوں گا کہ سب سے بڑا سمجھ سے ہمارے سامنے آج صرف ویکسین کا سوال نہیں بلکہ ہمارے دیش میں اتنے سارے مرتب کیوں ہوئے ہیں ہمارے آج اس کا اگر مجھلیشن کیا جائے تو یہ دیکھائے دیتا ہے کہ اصل میں مرتب کو ہر دس لاکھ کے آبادی پر دیکھا جائے تو بھارت میں جو پیک مرکتیو ہوا آٹھ مائے کو وہ اتنا زیادہ نہیں تھے صرف دو سو اچسی پر دس لاکھ آبادی پہ ہوا لیکن بہت بڑا سنکٹ بن گیا یہاں پہ کئی سارے اور دیشوں کو دیکھا جائے اور وہ بھی ابھیقشت دیشوں کو افریقہ یا لیٹین امریکہ یا ایش آئی ایسے جارڈن یا ایکوڈور چلی بگرہ تو ان کا جو پیک جو کیسز میں پر دس لاکھ وہ قریب قریب تین سو سے لے کے آٹھ سو تک ہوئے لیکن وہاں سنکٹ پیدا نہیں ہوا کیوں کیونکہ انہوں نے اگر دیکھا جائے تو ہماری جو لگان ہے اسے پرسنٹیج جو جی ڈی پہ وہ صرف چار دشاملو سات پرسنٹ ہے ڈبلی اوچو کے حساب سے ان کا جو لگان ہے نا وہ دوگنا سے زیادہ ہے ہم سے تو یعنی انہوں نے اپنے لوگوں کے سواست کے بارے میں خیال کیا ہم نے نہیں کیا یہ بہت سپسٹ روپ سے دکھائے پڑتا ہے اسی پرکار سے کیونکہ ہم نے سے لگان نہیں کی تو ہمارے پاس بیٹس جو ہیں وہ پر دس ہزار آبادی وغیرہ ان کے بیٹس کے تولنے میں ہمارے پاس آدھا سے کم ہے جو ان کے پاس ہے اسی پرکار ہمارے پاس صرف نو ڈاکٹر ہیں دس ہزار آبادی کے لئے ان کے پاس پچیس کہیں تیس ڈاکٹر ہیں یعنی کہ لوگ یہاں مرے ہیں کوویڈ صرف کوویڈ کے وجہ سے نہیں بلکہ یہاں پہ ہیلتھ فیسلیٹی نہیں تھا اس لیے مرے اب ایک کئی سارے لوگ جو ہیں اسپطال کے باہر پارکنگ لوٹس میں مرے بڑے بڑے لوگ بھی مرے اس میں تو یہ ہی ہوا کیونکہ سرکار نے کیا کیا کہ جانبوچ کے اب پرائیوٹیزیشن کرنے لگا نجی کرنے لگا تو پبلک اسپطالوں میں جبکہ پہلے زمانے میں بہت اچھے ڈاکٹر تھے وہ دھیرے سے پرائیوٹ میں چلے گئے میں خود بہت سارے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو مطلب پبلک اسپطالوں میں کام کرتے ہیں ابھی کرپریٹ اسپطالوں میں کام کرتے ہیں تو پبلک جانبوچ کے پبلک ہیلتھ سرویسز جو ہیں اس کو ڈیگریڈ کیا اور پرائیوٹیزیشن کے طرف چلے گا یہ بات ہے تو اس کا مطلب کیا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ پیسہ دے کے ہیلتھ سرویسز کرید سکتے گریب لوگ ہیں ان کو گھٹیا ہیلتھ سرویسز ملتا ہے پبلک اسپطال ہوگا ابھی تک اتنا گھٹیا نہیں بنا لیکن اس دشاں میں ہم ہم ایک کرتی کسانی کا سنکٹ ہے اور ایک جو بیروزگاری کا سنکٹ ہے اور چوتھا تھا جو ہے کورونا مہماری کا سنگٹ ہے یہ چاروں آج پوری دیس میں نہیں ہے پوری دنیا کی ہی مدنے میں دیس میں تو بہت ہی دیں مطلب یہ چاروں مدنے بہت گمبیر مدنے اور ان کے اوپر جو ہمارے ساگردارہ جو سینٹسٹ ہیں جو یو این ای پی میں رہ چکے ہیں وہ اصل میں انیلسٹ ہیں جس کو کہتے ہیں کہ رسک انیلسٹ کرنا کہ بھئی کتنی رسک آ رہی ہے کتنا خطرہ آ رہا ہے تریابرن کے خراب ہونے سے یا کھیتی کسانی کے سنکھٹ گرست ہونے سے یا لوگوں کے بروزگار ہونے سے یا ماماری کے آنے سے وہ سینٹسٹ آج اس سمینار کی مطلب مین گائیڈر وہ ہیں اس میں تو اس کے اندر ہماری طرف سے مطلب ہم نے جو نیچرومنسنٹرک پیپلز مومنٹ کی طرف سے اور کھیتی باڑی کسانی کسان وکاس پرنٹ کی طرف سے یہ سمینار رکھی گئے اس میں جو وچار ہیں وہ بلکل اس طرح کے ہیں کہ اب دنیا کو پراکرتک کھیتی کی طرف نیچرل فارمینگ کو پہلے نمبر پر جتنا ہمارے پاس گیان ہے وگیان ہے سائنس ٹیکنالوجی ہے اگر ہم نیچرل فارمینگ پراکرتک کھیتی اورگنیک کھیتی کے دیسامے پنزاب کو دیش کو دنیا کو اگر ارگنائز کرتے ہیں تو پریہورن کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور کھیتی باڑی کا جو سنکٹ ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں یعنی جو جے ریلا بھو جنم کھا رہے ہیں وہ بھی اور یہاں کی زمین پانی وگرہ اور بائیو ڈائیورسٹی یعنی جیو جیون کو بھی بچایا جا سکتا ہے حالانکہ استیتیک دینوں دن دین دین جو بگرنے کی بات کر رہے ہیں تو کارن تو یہ ہے نا سیاست کی جیسے جو بیز آ رہے ہیں وہ بھی کیمیکل ہو رہا رہے ہیں بہت سوڑ رہا ہے پنزاب میں جو کھیتی کرتے ہیں اورگن کھیتی کرتے ہیں ان کو بڑی تکتیں آتے ہیں اس کی لیے پر کیا سکتے ہیں وہ سوال اب پورے پنزاب میں ہی نہیں پورے دیش میں ہی نہیں اصل میں سوال پورے ویسو کا آگیا ہے کہ جو اس دردی کے اوپر ہم گلتی کر رہے ہیں گلتی کا مطلب ایک تو پرکرتی کے ساتھ ہم جہاں چھیڑ کھانی کر رہے ہیں اور ایک جو ہم آپس میں پورا مانو سماس پوری اس دردی کا وہ یہ سمجھ بیٹھا نا وہ ایمانی کرن کرتا ہے آپس میں بھی نیای نہیں کرتا اور پرکرتی کے ساتھ بھی نیای نہیں کرتا اس لیے ایجنڈا پرکرتی بچاؤ مانو بچاؤ جب تک ہم نہیں لگا پاتے گا ایجنڈا ایجنڈا کا مطلب ہے کہ دنیا کی رائے نہیں بدلسکتا اگر زنطا کی رائے نہیں بدلی آپس میں سے اپنے کی ساتھ جانچہ کی پہت دیگئی ہیں وہ بڑے بڑے سماسوں بھی نہیں کرتا ہے ایک ایسے چل رہا ہے آپس انتہ تک یادوں کر کے بودے اتنا سکتا ملیا ہے ایجنڈا میں سفلتا اس میں ایک سائیڈ ہے جو دکھتی ہے اور ایک نہیں دکھتی میں آپ کو نہیں دکھنے بڑی بتاؤں کہ اس وقت میں ہم کل کسان اندولنسی آئے ہیں وہاں ان لیڈروں سے بات کر کے میں ارسا کر دارا ہوں اگران صاحب سے بھی کی تھی اور درستان تال سے اور اور کسان لیڈر بھی ملے اور عام کسانوں سے بھی بات کیا تو سارے مانتے ہیں کہ خطرہ تو جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب وکلپ دینا پڑے گا میں کھیتی میں بھی دینا پڑے گا اور پورے مانو سماج کے جو اصول ہیں ان کو بھی دینا پڑے گا آگے تک جانا پڑے گا چال ڈیمانڈ ٹھیک ہیں وہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں پرانتو چال ڈیمانڈوں سے کام نہیں بڑھنا آج پوری بھی کر دے سرکار ہے تب بھی کھیتی کسانی کا سنکٹ حل نہیں ہوگا جلوائیو پریوٹن کا سنکٹ کا حل نہیں ہوگا اس سے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ زند زاگرتی کی زند زاگرتی کیا خود بھی زاگرت رونے کی ضرور پر ہماری جو بات ہوگی وہ سب کی یہ ہی تھی کہ اب زاگرتی ہمیں بھی چاہیے اور جنتا کو بھی چاہیے تب جا کر کے یہ جو سمسیں ہیں ان سے ہم پار پائیں گے نہ چا نہیں پائے پاس کریں گے بات یہاں تک رکھی ہوگی کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ چال ڈیمانڈ ہو جائیں تو کافی فرق پڑ جائے گا اب سمجھتے ہیں کہ ہو بھی جائیں چاہے سرکار کرے یا نہ کرے کر بھی دے تب بھی سنکٹ سے بار نہیں ہوں ہم سنکٹ کے اندر ہیں بہت گہرے سنکٹ ہیں اسی لیے تو نوجوانوں سے سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے راجنتی بدل دو کیون راجنتی اکیلی راجنتی بدلنے سے بدلا نہیں ہوگا راجنتی بھی بدلے گی آرتھکتہ بھی بدلے گی سنسکرتی آدمی کا سوچ بدلے گا اور آدمی جاتی کا پورا پریابرن کے پرتی جو سوچ ہے وہ بدلے گا تب ہم ان سمسیاں سے آل کریں گے یہ کیول راجنتی پریورتن سے آلونے والی سمسیاں نہیں ہیں سمجھ گئے بات آپ میرا نام سوکھدیر سنگا میں کھیتی باڑی تے کسان بکاس پرنٹ دا ایک سٹیٹ دا اوڈے دارا اجیکٹو دا میمبر آج جسی جڑا یہ پروگرام کیتا یہ پروگرام ہے کہ ایدے چھ چار ایشو لے گئے ایک جلواج اوپر برتن دا ایشو دوسرا کھیتی کے ساتھ نیدہ سنکٹ تیسرا ڈوزوان ناندے بچے خاص کر کے بیرزگاری دی سمسیاں اور ایک کووڑ ماں ہماری باری انہا چار چیزیاں دا سباندہ جڑا اوڈے چیزیاں دا سباندہ جڑا اوڈے چیزیاں اے سوچ رہے ہیں بھی کی ایسی انہا ساریاں سمسیاں مانو کسے ایک کونجیبت اجنڈے دے نال سیٹ کر سکتے ہیں اوڈے سباندہ چیزیاں ساڈی تار نائے کہ جلواج او تبدیلی کوئی دور دا مسئلہ نہیں ہے ساڈے برو ہاں تے کھڑی ہے ہاں اج ہی ایسی یورپ دے ہڈا دی دیکھ سکتے ہیں پجیشن ہی اسی کنیڈا دے ٹیمپریچر بڑھن دی پجیشن دیکھ سکتے ہیں اور ہی کالیفورنیا دے بچہ جنگلان دار آکھون دیکھ سکتے ہیں اور ساڈے جڑا مد پردیس دے بچہ پوری دا پورا جلے ہی ڈوب گیا اوڈ کنیشن دیکھ سکتے ہیں مطلب ہی جنیاں بھی ایک ادرتی چیزیاں سی یہ ساریاں ایمبیلنس ہو اس کر کے ساڑھے دروازے تے کھڑیا اسی یہ سوچ دیا یہ دے ناڑی کھیتی کسانی دا سنکٹا کھیتیاں جیڑیو بغیر جلواجو تو نہیں ہوتی کھیتی کدرتی سادنا ناڑا اور مانوی سادنا ناڑے جوڑی ہویا اس کر کے کھیتی کسانی دا سنکٹ بیا جیڑا وہ مجودہ کھیتی دے ڈجائن دا سنکٹا کہ یہ مجودہ کھیتی ہے یہ ادجوگک کھیتی ہے جیڑے چیسی کھیتی دے جننے بھی ایگرو کیمیکلز لینے ہیں جننے بھی انپوٹس پاؤنے ہیں وہ سارے ادجوگتے ہیں کمپنیاں تو ہوندے ہیں کسانکولے سرپ جمین ہیں یہ جننے بھی انپوٹس کرید دا ایم پی آر تے کرید دا میکسیمم ریٹیل پرائز تے کرید دا اور یہ دی جیڑی اپنی پرڈکشن ہے وہ ایم ایس پی تے بھی نہیں بکھری یہ سے کر کے ہو میکسیم روکتا ہے جیڑی اپنی پی جاندی کریے گیا پر سرکاراں ہی اپنی پرڈکشن ہے کیونکہ سرکار آپ کیمیکلز لینے بھی اس تیار کروان دیا آپ سب کچھ کراؤن دیا وہ ہی لوکانوں یونیورسٹیوں پر ایز دیا وہ ہی لوکانوں جاگرو کر دیا بھی تسیدہ جڑی جمین ہے جیڑی کھیتی ایڈا کرنی ہے کمیں دیکھو یہ دی چیہی چکرہ دیکھو سرکاراں نے ہی ایک ہیتی لیا دی سرکاراں تو بھی اگگے جی تسیدہ پوری ہیسٹری دیکھو راک فیلر فاؤنڈیشن اور بھوڑ پاؤنڈیشن جیڑیاں اپنے اپنے کلیانکاری سنستامہ کاؤنڈیاں جیڑیاں مالٹی نیشنل کمپنیاں بہت نیڑیو جوڑیاں ہوں گیاں جاں انہاں دیاں ماں انہاں نے دیجائن تیار کیتا اور انہاں ساریاں سرکاراں نے اس دیجائن نو پر مہت کی تا انہاں ساڈیشن جیڑی سمسیاں کھیتی کسانی دے سنکٹ دی وہ ہے کہ اسی ایدہ جننا چیرے دیجائن نہیں بدل دے دیجائن نو تبدیل نہیں کر دے کھیتی دے سنگ تریقے نو تبدیل نہیں کر دے انہاں چیر اسی سنکٹ چو باہر نہیں نکر سکتے ساڈی رے ہے یہ ہے کسانو کودرتی کھیتی دے دیجائن تے اونا چاہی دا کودرتی کھیتی دا طریقہ جیڑا اپڑا ہونا چاہی دا جیدے نار دو سمسیاں بہت بدیاں تریقے نارا حال ہونے ہیں ایک جلواجو تبدیلی دی سمسیاں کیونکہ جی رو سیرے نہیں پا مانگے سپرے نہیں پا مانگے جا ایدھر لے ادھر لے مطلب کیمیکال جی نہیں جوج کرانگے تو فیکٹریاں پڑے آپی بند ہونے ہیں جو ہوا دا پردوچن کر دیا نے پانی دا پردوچن کر دیا نے وہ گھتم ہو جگا دوسرا کودرتی کھیتی ہے جیڑی وہ پولوچن ہوں بہت زیادہ سوک دیا اور پانی دے پولوچن ہوں تا بہت ہی زیادہ کٹ کر دیا پیار پولوچن ہوں بھی کٹ کر دیا گیا اس کر کے کودرتی کھیتی ہی کئیسی چیزہ جیدے بچے رجگارا رجگار دیا جا سب تو بڑے دو سو میں نے ایک جیڑا باتاوردہ جیڑا کھیتتا رہا اے دیچ بہت زیادہ رجگارا دوسرا کودرتی کھیتی دے بچے بہت زیادہ رجگارا جدوں سی اے چیزیں کرانگے تا اے دے ناردہ ساڑھی ہیلتھ بھی ٹھیک ہوگی رجگار دے بچے ناردی ناردہ سی اے بھی گل کرانگے کہ جیڑا ساڑھا بجٹا وہ جتھے پنجاب پرسنٹ کھیتی نو ملے وہ تھے دس پرسنٹ ایجوکیشن نو ملے دس پرسنٹ ہیلتھ نو ملے تاںکہ جیڑے پڑے لکھے مطلب خاص کر کے جیڑے ٹیچر نے انہوں نے ساڑھی سرکار کوٹی جان دیا چلیہ مانگو بچے نو کہ انہوں نے وہ جو بھی مانگ دے کوئی گلت کا مطا کہیں دے نہیں ہے وہ کوئی دیشتر ہوئی تا ہے نہیں کوئی دیشتہ دا نقصان کر رہے ہیں جیو جو جو مانگ رہے ہیں انہوں نے جو ملنی چاہیے دیا دنیا دے بچے آگر پندرہ بچے مانگری کو ٹیچر اسی دے گی تا سارے جنہیں ساڑے بیج گا ٹیچر نے سب نو جو ملنی چاہ دیا پھر انہوں نے بات تسی انہوں نے ٹیچر بناو جار انہوں نے ٹریننگ دے ہو جنہیں تسی رکھنے نے انہوں نے کیوں بچے ہیں دیا پڑھائیں پڑھا کے تسی انہوں نے انہوں نے انہوں نے ٹائم ادھر لبا کے انہوں نے تسی جو ملنی دن دے اس کر کے جیڑے یہ سرکار آرہا یہ لوگوں پر اتھی جواب دے نہیں ہے گی شانوں سرکار نو جواب دے بنوڑا یہ گرلانگر سکھ کر دے ہیں تاں قدرتی کھیتی دی سمجھ سے بھی اور رجگار دی سمجھ سے بھی ہاتھ میرا نام گرلال سنگھ ہے جی آج دا جیڑا یہ پروگرام قدرت مانبت لوک لہر نے یہ رکھیا سی ہے جا یہ دے بچہ جدے جنڈے سی او کھیتی باڑی جلوازو پر ورطن تے کوڑڈ انہی تے بیرزکاری یہ سواندھے بچار چرچہ ہوئی ہے ساڑھے حیدر آباتو جو اینو دے سینٹسٹ ساگرتہ راجی سردار شریف جن کمار جی راجستان دوں اور سردار سکھ دیف سنگھی پپال پنجاب دوں انہی نے اپنے بچار رکھے اور لوکانلہ رابطہ قیم کیتا کہ اس طرح قدرت مانبتا جیڑا رشتہ ہے انہوں مجبوط کریے اور کہ اس طرح باتا بارنو بچا کے اسی منخطہ نو بچا سکتے ہیں ایک گلانتے بچارہ ہون جانے